صلی اللہ علیہ وسلم آخرت پر امان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں کہو کہ میں خدا کی سوا اور منصفت تلاش کرو حلانہ اس نے تمہاری طرف واضح علم مطلب کتاب بھیجی ہے اور جن لوگ کو ہم نے کتاب توریت دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے پروتگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے تو تم وزرش کرنے والے میں نہ ہونا اور اکثر جو زمین پر عباد ہیں اگر تم ان کا اگر تم ان کا کہاں اور کہنا مان لو تو تمہیں خدا کا راستہ بھلا دیں گے یہ مصحف خیال کے پیچھے چلتے ہیں اور نینے ان کے دیر پر ہیں اور جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑ کہ تم سے جھگڑ جھگڑا کریں اور اگر تم لوگوں ان کے ان کے کہنے پر چلو تو تو بے شک تم بھی مشرک ہو ہو ہوئے بھلا بھلا وہ بھلا جو پہلے مرادہ بھی تھا پھر ہم نے اس کو اور اس کے لیے اور اس کے لیے روشنی کر دی روشنی کرنے کے ذریعے سے دو لوگوں اس میں چلتا پھر چلتا پھرتا ہے کہیں کہیں یہ شخص اس شخص جیسا ہو سکتا جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو کہہ رہے ہیں وہ انہیں اچھا معلوم ہوتے ہیں اور اس طرح ہم نے ہر بستیپ میں بڑے بڑے مجر پیدا کیے مجھے پیدا کیے ان میں مقاریاں کرتے رہیں اور یہ ہیتھی تمہارے پرودگار کا راستہ سیدھا راستہ ہے جو لوگ جو لوگ جھوٹ اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار چاریاں اور کھیتی منہ ہے اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چائیں کوئی کھائیں اور بعض چار چار ایسے ہیں کہ ان کی بیٹ پر چڑھانا منہ کر دیا گیا ہے منہ کر دیا گیا ہے اور کھیتی کا لوٹ تو خدا کا حق بھی اس میں سے عدر کرو اور بھیجا اڑاؤ کہ خدا بھیجا اور اڑا لوگ کو دوست نہیں رکھتا ہے رکھتا اور چار چاریوں میں بھوچ اٹھانے والا یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگنے ہوئے یعنی جھوٹ جھوٹ جھوٹے جھوٹے بھی بس خدا کا دیا ہوا رز کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو کچھ شک نہیں کہ خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں ان میں کوئی چیز حج کھانے والے کھائیں حرام نہیں پتا حرام نہیں پتا بیش آئے کہ وہ ہماری ہمارو اور جانور ہو یا بیت آل ہو یا سور کا گوشت کہ یہ سب ناپاک ہیں یہ کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر خدا کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو دیا گیا ہو ان باتوں ان باتوں کا خدا تمہیں ایک حکم دیتا ہے تاکہ تم پر باتوں باتوں ہزی گا بانو مہا پر دس لو سن لو موسی کو کتاب انعیت کی تاکہ ان کو لوگوں پر جو نیک کو نیک یو نیک رہے نازم پوری کر دیں اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت کرنا کے کتاب ہمیں نے اتاری ہے برکت والی تو اس پیرو کرو اور خدا سے ڈرو کہ تم پر مربانی کی جائے یہ اس سوریس کے سوا اس بات کے مندرات ہیں کہ ان کے پاس پریشتیں آئیں یا خود تمہارے پروردگار آئیں یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں مگر جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو تو جو شخص پہلے ایمان پہلے ایمان لائے ہوگا تو اس وقت سے ایمان لانا کچھ فائدہ کچھ فائدہ نہیں دے گا یا یا ایمان ایمان لائے اور پروردگار تلاش کروں اور وہی تو ہر چیز کا لکھ ہے اور جو کوئی برا کام کرتا تو اس کی لائے اس کا ضرورہ اس کو ہوتا ہے پھر پھر سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر لوٹ کر جانے تو جن جن باتوں میں اختلاق کیا کریں وہ تم بتاؤگے اس میں تمہاری اضمائش ہے بے شک تمہارا پروردگار لاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے اللہ احمد رحیم سورت اللہ اعرافی شروع خدا کے نام لے کر جو بڑا مہربان اور نیاعت رحمت والا ہے اے محمد یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے کو دل تو نہ ہونا چاہیے اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں درساؤ یا ایمان پیغمبر 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 سے بھی پوچھیں گے پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور آیت تو نہیں تھے اور اس روز آمال ہی نہیں برحق تو جن لوگوں کے آمال اور زرن بھاری ہوں گے یہاں خروع کرے پس نکال جا تو ظلیل ہیں اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک محلت عطا فرما جس دن لوگ کربوں سے اٹھا جائیں فرما یا اچھا تو محلت دی جاتی ہے پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو تو نے معلوم کیا ہے اور جب کوئی کوئی ہیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس طرح کرتے دیکھا ہے اور خود نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے اے نبی آدم ہر نماز کے وقت اپنے تیل مزہین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور بے جان جانا اڑاؤ کہ خدا بے جار نے والوں کو دوست نہیں رکھتا کہو کہ میرے پروتگار نے تو بے جائی ہے بے ہیائی ہے ہیائی ہے باتوں کو ظاہر ہوں پشیدہ اور گناہ کو اور ناہ زیادہ کرنے کو حرام کیا ہے تو کہیں گے جن تم خدا کے سیو پکرار کرتے ہو وہ رب کہاں ہے وہ کہیں وہ کہیں گے معلوم نہیں کہ وہ ہم سے کہاں غائب ہو گے اور اقرار کریں کہ بے شک وہ کافر تھے تو خود فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کریں کریں ہمارے کردیا ہے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرو اور اہل 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 اراف کافر لوگوں کو ان کی ضرورتوں سے شناخت کرتے ہوں کہ پکراریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہاری کچھ کام آئی اور نہ تمہاری تقبر سود مندہ ہوں اور ہم نے ان کے پاس کتاب بھیجی اور بھیجی ہے اور کو علم عذاب کے منظر ہیں جس دن وہ آدھ آ جائیں وہ آدھ جائیں گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بوجھ کر بھولیں ہوں گے وہ بھول اٹھیں گے کہ بے شرط ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ تمہاری سفارش کریں یا ہم دنیا میں پھر لوٹ لوٹ دیے جائیں کر کے تو جو عابد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سفوا اور نیک عمل کریں بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو ہم اور جو کچھ افترار کیا کرتے تھے ان سب جاتا رہا جاتا رہا اور وہی تو ہے جو رحمت یعنی موخ سے پہلے ہمار کو خوش خبری بنا کر پھیجتا ہے یہ تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرح نہ دیتے ہیں پھر بادل سے موس پر ساتے ہیں پھر موس سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں اس طرح ہم اس طرح ہم نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں جن کو خدا کوئی سن نازل نہیں کی تو بھی انظار کرو میں بھی تمہاری تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر ہم نے ہوتھ کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجاہت بکشی اور جنہوں نے تمہارا آیتوں کو جلا جلا تھا ان کی جڑکات دی اور وہ ایمان اور وہ ایمان کے وہ ایک قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے جو انہیں سے ایمان لے آئے اس ایمان لے آئے تو کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ اصلاح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ جو چیزوں بھیج گئے ہیں پھر اس بلاشمہ ایمان رکھتے ہیں تو سردار معروف کہنے لگے کہنے لگے کہ جس چیزوں تم پر ایمان لائے ہو وہ تم ہم تو اس سے نہیں مانتے مانتے ہیں تو ہم نے بھیجتے 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 رہنے رہنے والوں میں تھی اور ہم نے ان پر وردگاہ مو پر سیا سور دیکھ لو گرارہ کیسا سار ہو اور مدیدن کی طرف ان کے بھائی شاد کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری ایمان لے آتی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لاتی تو صبر کرے رہو یہاں تک کہ خدا ہماری تمہاری اور میان فیصلہ کر دیں اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے سلیخ مرحیم اور